بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم صحافی بھائیوں کو میری طرف سے اسلام علیکم آج آپ سب کو تکلیف دیئے اس حوالے سے آپ کو بریف کرنا چاہیں گے کہ ہماری حیدر آباد پولیس کی آج بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے حیدر آباد زلے سے ایک اغوا کا انچینٹ ہوا تھا انیس مارچ دوہزار انیس کو اس میں ڈاکٹر رہ راج اور فرافے جو میرے رائٹ سائیڈ پر بیٹھا ہوا ہے اس کو اغوا کیا گیا تھا نائنٹینٹ بارچ کو اور آج انتیس اپریل کو تقریباً چالیس اکتالیس دنوں کے بعد بازیاب ہو گیا ہے یہ حیدر آباد پولیس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو کیڈنیپنگ ہوئی اور اس کیڈنیپنگ کی پھر رینسم کالز آئیں اور رینسم کالز آنے کے باوجود اور جو رینسم کا ماؤنٹ مانگا گیا وہ ساری تفصیلات میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور ان سب چیزوں کے باوجود حیدر آباد پولیس نے دن رات کام کیا اور دن رات محنت سے کام کیا اور اس محنت کے نتیجے میں ہم نے ڈاکٹر رہراج اور فرافے کو بازیاب کرائے ایک ٹکات بھی نہیں دیا گیا پولیس نے یہاں کسی مالکوں نے کوئی بھی ایک پیسہ نہیں دیا گیا بغیر کسی پیسے کی پیمنٹ کے بندارے کور ہو گیا ہے ابھی آپ کو میں تفصیلات ساری بتاؤں گا اور آخر میں پھر اس میں آپ سے سوال لیں گے انیس مارچ کو دوہزار انیس کو ان کو اغوا کیا گیا یہ جیل میں کام کرتے ہیں ایسے ڈاکٹر آپ سے کوئی پتا ہے نارا جیل میں وہاں سے یہ واپس آ رہا تھا اپنی گاڑی میں واپس آئے آپ نے گھر کے اندر گیا ہے گھر کے باہر گاڑی اس نے پارک کی گھر کے اندر چلا گیا پھر گھر سے باہر نکلا اپنی گاڑی میں آکے بیٹھا ہے تو ایک کار آئی ہے سامنے سے پیچھے سے جس کار میں سے کچھ بندے اترے ہیں جنہوں نے ان کو نکاب کوئشتے ہیں ان کو اتار کے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ان کو اغوا کر کے لے گئے اس کے بعد انیس مارچ کو یہ انسینٹ ہوا اس کے بعد گیارہ دن تک کوئی پتا چتا نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے گیارہ دن کے بعد تیس مارچ کو پہلی رنسوم کال آئی رنسوم کال آئی ان کی والدہ کو اور ان کے مامو کو رنسوم کال میں جو والدہ کو کال آئی اس کال میں سات کروڑ روپے مانگے گئے اس رنسوم کال کے بعد ہمیں اور پولیس کو یہ ہمیں پتا چل گیا کہ اب یہ کٹ نیپنگ فور رنسوم کا معاملہ ہے اس وقت تک ہم ہر زاویہ سے چیک کر رہے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے پھر تیس مارچ کے بعد پولیس نے کٹ نیپنگ فور رنسوم کی لائن پہ کام کرنا شروع کیا ٹیکنیکل انفرمیشن ہمیں ملتی رہی ہمیں گراؤنڈ انفرمیشن ملتی رہی ہیومن انفرمیشن ملتی رہی ہم اس پہ کام کرتے رہے ہم نے ڈسٹرک کمبر شداد کوٹ اور ڈسٹرک لڑکانہ اور اس طرح مختلف جگہوں پہ بہت سارے ریڈز کی اور ہماری جو ٹیم وہ دنوں تک وہاں موجود رہتی رہی ہمیں جو جو انفرمیشن ملتی رہی ہم وہاں پہ ریڈز کرتے رہے مختلف گرفتاریاں بھی کی انٹیروگیشن کی پھر ان کو ریلیز کیا پھر آگے چلتے رہے اور یہی ہوا کہ جب پہلی رینسم کال آئی تو اس کے بعد دوسری رینسم کال پھر نہیں آئی کیونکہ ہم نے ہم ایکچول جگہ تک پہنچ گئے تھے میں تفصیلات اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ یہ کیس ابھی آن گوئنگ ہے نام لوگوں کے کرمنلز کے بہت ساری چیزیں ابھی میں شیئر نگر ہوں کہ آن گوئنگ ہے وہ ہمیں اس کو کمپلیٹ کرنے میں اس کا ان پہ فرق پڑ سکتا ہے تو ہمارا یہ جب پریشر چلتا رہا اس کے بعد سیکنڈ رینسم کال آج سے دو دن پہلے ستائیس اپریل کو آئی سیکنڈ رینسم کال جو تھی اس رینسم کال میں کڈنپرس یا رینسم کالر جو تھا وہ بہت ہی پریشان تھے فرسٹریٹڈ تھے جس طرح کی کالز ہیں کالز ہم نے سنی ہیں جو انہوں نے اپنے فون میں ریکارڈ کی تھی تو وہ ظاہری باتیں بہت زیادہ پریشان تھے ان کے اوپر پریشر بڑھ چکا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے ریڈز کیے اور ٹی وی پہ بھی کل بھی چلایا میڈیا میں کل بھی ہمارے ریڈز ہوئے اور اس ریڈز کے نتیجے میں پھر فائنلی جب ہم نے کمبر میں ریڈز کر رہے تھے اٹھائیس اپریل اٹھائیس اپریل کو ہم نے جہاں وہاں ریڈ کیا ریڈ کرنے کے بعد پھر وہاں سے ہمیں گراؤن انفرمیشن ملی کہ ہمارا جو مغوی ہے ڈاکٹر راجو بیٹھا ہوا ہے اس کو کہیں سکرنڈ کے علاقے میں نئے بیلو پئی بیلو پئی بیلو علاقہ ہے اس طرف شفٹ کیا گیا ہے اس کے بعد ہماری ٹیم وہاں تک پہنچی ہے وہاں پہنچی ہے جب ہم نے پہنچی ہے ہمیں انفرمیشن ملی ہے ہماری ٹیم فوری طور پہ ادھر پہنچی ہے آج انتیس اپریل کو اور اس گراؤن انفرمیشن پہ ہم گئے ہیں تو وہاں پہ ہم نے موٹر سائیکل پہ اس ڈاکٹر ایراج اور فرافے کو شفٹ کیا جا رہا تھا وہاں پہ ہماری پولیس پہنچی ہے اور انہوں نے وہاں پہ ان کیڈنپ برس کا جب سامنا ہوا ہے تو وہاں پہ وہ کیڈنپ برس ہمیں پولیس کو دیکھ کے بھاگے ہیں وہاں موٹر سائیکل ان کی گری ہے اور ڈاکٹر ایراج اور فرافے کو ہم نے بازیاب کرا لیا اور ایک بندہ جو موٹر سائیکل بس کو ساتھ لے کے جا رہا تھا اس کو ہم نے گرفتار کر لیا اس کے بعد یہ جو ہماری انفرمیشن جتنا دن چلی اور ابھی ظاہری بات ہے یہ بندہ ریکاور ہوا ہے ایک بندہ ہم نے گرفتار کیا ہے مزید انفرمیشن ہماری چلے گی اس حد تک ہمیں یہ پوری انفرمیشن مل چکی ہے کہ ہمارے کٹنے پر ہمارے رکھنے والے ہمارے رینسم کال کرنے والے مختلف لوگوں ہیں جن پر ہم کام کر رہے ہیں جو رینسم کال کی گئیں وہ کمبر اور شداد کورٹ ڈسٹرک کمبر شداد کورٹ کے جو مشہور ڈکیت ہیں بسیکلی ان پر نوٹیفائیڈ ہیں ان پر نام ہیں انہوں نے اس میں کال کرنے میں اور سپورٹ کرنے میں ان کا ہاتھ تھا جن کے اوپر ہم کر رہے ہیں جس میں ایک وچھو چانڈیو نام آتا ہے ایک عثمان وکو ہے ان کا اس پورے نیٹورک میں ان کے نام میں آپ کو ایک اوپنلی بتا رہا ہوں کہ ان کا اس پورے نیٹورک میں انوالمنٹ تھی یہ جو کیڈنیپنگ کارنسم کا ہمارا انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں ان کی پوری پوری انوالمنٹ تھی ایکچول کیڈنیپرز رکھنے والے باقی سارے لوگ ان پر ہمیں پتا ہے ہم ان پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کی گرفتاری کرتے جائیں گے ان کی تفصیل میں ابھی آپ سے شیئر کرنا مناسب نہیں سمجھتا اس سے ان کی گرفتاری میں ہمیں مشکلات پیدا آ سکتی ہیں تو یہ جو بھی ہمارا آپریشن ہوا اس آپریشن میں میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ ضرور بتاؤں گے اس میں جو ہماری ٹیم تھی جس نے سب سے اچھا کام کیا محنت کی چالیس دن لگی رہے ایک چل آپ دیکھیں کہ تیس مارچ کو کال آتی ہے تو پہلی اپریل سے ہمارا کام شروع آج اٹھائیس تاریخ ہے اس سے پہلے تک ہمیں نہیں پتا تھا تو پہلی اپریل اور آج انتیس تاریخ تو یہ انتیس دن کی محنت کے اندر یہ بندہ بازیاب ہوا ہے اور اس ٹیم میں ہماری ٹیم کی سربراہی ڈی ایس پی سی آئی ایس لمڈانگا کر رہے تھے اس میں میرے ایس ایچو پنیاری برکت کورائی ایس ایچو پھلیلی آغاہ صد اللہ ایس ایچو بی سیکشن نصار شاہ ڈی ایس پی کینٹ بھی تھے ہمارے ایس ایچو کینٹ بھی تھے ہمارے ایس ایچو پھسڑی ہیں مال کبڑو اور اس ٹیم میں ہماری ایٹی ایف کی موبائلز ایٹی ایف انچارج انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اسلم اور اس کی ٹیم نے بہت زیادہ کام کیا ہے وہاں لگے رہے ہماری ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹیم موجود رہتی تھی مختلف جگہوں پہ ریٹس کر دی تھی دن رات کام کیا ہماری ہیدراباد پولیس کی ٹاپ پریارٹی تھی اور ہیدراباد پولیس نے الحمدللہ اپنا نام برقرار رکھا اور یہ بندہ بازیاب کرا لیا without payment of ransom even a single penny تو اس میں میں ان سب کو خراجت احسین پیش کروں گا اپنی ٹیم کو اور ان کے لیے میں ریکمینڈیشن کروں گا ڈی ایجی صاحب کے ایجی صاحب کو کہ ان کو انام دیا جائے اس اچھی کار کردگی پہ ابھی آپ کے لیے فورم کھلا ہے سوالات کے لیے ڈاکٹر رافے اور ڈاکٹر ایراج اور رافے بھی بیٹھے ہیں ان کے والد بھی بیٹھے ہیں آپ جو سوال پوچھنا چاہیں موسکر پولیس نے اگر رکم دینی ہوتی تو ہم اپنے آپ کو خود میں باہر لیتے ہیں ہمارے کو اتنی رکم نہیں ہم کسی کو رکم شکم نہیں دیتے میں آپ کو یہ بتا دوں سنسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس ان سے پوچھ سکتے ہیں کسی سے پتا کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات لیے اور ساتھ ساتھ آپ نے پوچھا کہ بہت سارے میں آپ کو بتاؤں ظاہری بات ہے اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے بہت بڑا ایک انسیڈنٹ تھا کیڈنپنگ کا ہم نے پھر عرص کی ہیں ان کی انٹیروگیشن کی پھر ان کو ہم نے ریلیز کرتے گے اور آگے چلتے جائے یہی طریقہ ہوتا ہے آپ بندے کو پکڑیں گے تو اسے کچھ پوچھیں گے پھر پوچھ کے اس کو ریلیز کریں گے آگے چلیں گے تو اس طرح ہمارا یہ چلتا رہا سفر اور فائنلی ہم یہاں پہ پہنچیں کہ یہ کیڈنپنگ فور رینسم ہیدراباد میں کافی عرصے کے بعد بلکل ہوئی ہے مگر یہ اوورال سندھ میں کیڈنپنگ فور رینسم اور بہت سارے چیزیں ختم ہو گئی تھی یہ صرف ہیدراباد میں نہیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلو دیسمبر میں سکھر سے بھی ایک کیڈنپنگ فور رینسم ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ بھی بندہ دو تین مہینے کے بعد ریلیز ہوا ریپورٹڈلی فار آکٹر پیمنٹ آف سم آہ رینسم آہ چھ مہینے پہلے کراچی سے بھی کچھ کیڈنپنگ فور رینسم سنیے تو اکہ دکہ کیڈنپنگ فور رینسم کے انسیڈنٹس پورے سندھ میں مختلف شہروں میں ہو رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف ایک ہیدراباد میں ہوا ہے پورے سندھ میں ایک بات یہ آپ کی اور ظاہری بات ہے جو ایک انسیڈنٹ کرائم کا ہوتا ہے تو پولیس نے ریسپانڈ کرنا ہوتا ہے اور ہم نے ریسپانڈ کیا ہے الحمدللہ اور وہ اچھے طریقے سے ریسپانڈ کیا ہے کرائم بڑھتا جاتا ہوتا رہتا ہے کرائم کی ویو آتی ہے ہیدراباد پولیس الحمدللہ اپنا پورا اچھا کام کر رہی ہے ہمارے اندر کیپیسٹی ہے ہم اس پورے کرائم کو مون دے سکتے ہیں جب ہم اتنا بڑا کرائم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ باقی چھوٹے موٹے کرائم بھی ہوتا رہے ہیں میرا سوال دے گیا میرے کہنا چاہ رہا تھا کہ جسے اچھا کام ہے کام سی پیل سے تمام اداروں سے میرا کوارڈینیشن ضرور تھا مگر میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ مہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں اس ملک کی اماری انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کی ہے ٹیکنیکل انفرمیشن ظاہری بات ہے ہمیں انہوں نے دیئے اور ان کی سپورٹ شامل تھی ہمیں سپورٹ تھی ان کی سپورٹ کے ساتھ ہی ہم نے کہا اس کا اصل نام ہے ملوک چانڈیو مگر اس کو ملوک اور وچھو کہتے ہیں یعنی بچھو جو ہے اس کا نام اس لیے اس کے پیچھے میں آپ کو آف در ریکارڈ بتاؤں گا اس کا نام یہ بچھو کیوں پڑھا ہے اسی بات یہ بتائیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ کرنیپنگ کے بعد اس کو آپ کو دائی دینے کے لیے مومائل فول وہ لے گئے تھے دیکھوں بات کرل کے علاقے گئے تھے نہیں اور یہ بہت زکر حق شکتا ہے یہ کسی اور جنگہ رہتا ہے یہ پاس ہی میں ہمیں آپ کو قرض کروں دیکھیں جو رینسم کال آئی تھی میں آوے بتاؤں ساتھ میں شاید یہ بتانا بھول گیا رینسم کال جو پہلی آئی تھی تیس مارچ مارچ کو اس کی جو کال کی لوکیشن تھی اس کا ایکزیک ٹاور کا نام تھا او ایم وی گیس فیلڈ زلہ کمبر میں آتی ہے اور یہ کھیر تھر جو ماؤنٹین رینج ہے اس طرف خوزدار ہے اس طرف زلہ کمبر ہے اس طرف دادو ہے یہ وہاں کی لوکیشن آ رہی تھی ٹاور وہاں کا آ رہا تھا تو یہ میں آپ کو ساتھ اکسپلین کرتا جلو تو یہ بیسیکلی کمبر کی تھی اور دوسری رینسم کال کی جو لوکیشن تھی وہ فرید آباد میرڈ کے اریا کی تھی تو یہ لوکیشن دو کال کی جو یہاں کی تھی آپ ان کو جہاں رکھا گیا تھا اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں مگر وہ ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے اور قریب قریب ہوں گے آپ کو ضرور اس کا نام ہے اس کے شفی سپرو کمبر سے تعلق ہے زلہ کمبر سے پسٹل مغوی کو مختلف جگہوں پہ رکھا گیا مومنٹ ضرور ہوئی کہاں کہاں رکھا گیا اس کی تفصیل میں ابھی نہیں کرتا کیونکہ ابھی ہمیں بھی کچھ پتا ہے کچھ ہمیں نہیں پتا ہمیں جوڑنا ہے چیزوں کو اور ایک پوری پکچر بنانی ہے کیونکہ ابھی بازے اب ہوئے اتنی ہم جلدی اس کو پکچر تک نہیں پہنچ سکتے مختلف جگہوں پہ ضرور رکھا گیا مومنٹ ضرور کی گئی اس کی کہاں کہاں رکھا گیا کون سی جگہوں پہ رکھا گیا وہ ہماری انشاءاللہ چلتی جائے گی انویسٹیگیشن اس کو ہم تحت تک ضر ضرور پہنچائیں گے ایک بات تو یہ ہو اور ظاہری بات ہے آپ کو جس طرح ہمیں بتایا تو مختلف جو جو ہمارے کرمینلز آیا تو ہمیں کرمینلز پہ ضرور ہم نے ریڈز کی ہیں اور ان پہ ریڈز کی ہیں گرفتاریاں ہوئی ہیں پر ان سے ڈیروگیشن کی ہم کو ریلیز کیا ہے تو اسی طرح پریشر ڈیولپ ہوتا ہے کرمینلز پہ پریشر ڈیولپ ہوا اور اس طرح ہمیں باتیں کلتی گئے اور فائنلی ریلیز ہوئی جس طرح سب آپ ہی بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ رینسوم فری ہی ریکوورٹی ہوئی ہیں ڈاکٹر ایراد صاحب نارا جیل میں ہے تو افسر یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں پہ کچھ پریشر ہوتا ہے کرمینلز کی طرف سے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ریکوورٹی ہوتا ہے نہیں لگتا اس طرح کا کوئی ان سے ہمیں نہیں لگ رہا میں سمجھ گیا آپ کا سوال یہ کہ کیونکہ ان کی پوسٹنگ جیل میں تھی تو جیل میں جو کرمینلز رکھے ہوئے تھے ان کے ست کو ان بن ہو یا کوئر ہو یا انہوں نے کوئی کروایا ہو ان کو سرے دست ایسی کوئی بات لگ نہیں رہی ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی ریکی کی ہو انہوں نے یا کوئی انفرمیشن دی ہو اب یہ سب سے لاس سٹیج ہوگی پہلے تو کڈنیپرز کو ابھی ایک بندہ ہم نے تھی آیا اور کڈنیپرز کو ارسٹ کریں گے جگہیں پتا چلیں گی کس نے کڈنیپ کروایا ہے وہ بندہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس تک بھی ہم ضرور پہنچیں گے وہ جیل والے نے کسی نے کروایا ہے اس نے کروایا ہے سرے دست ایسی کوئی بات نہیں ضرور ہاں اس پہ اس پہ دیکھنے پرس چار تھے یہ بتا رہے ہیں چار کڈنیپرز تھے اس کے بعد ان کو لے کے جا گیا مختلف جگہوں پر رکھا گیا جو جو ان کے اوپر پہرے دار رکھے گئے وہ بندے ہوں گے جنہوں نے رکھا گیا رینسم کالز کی ہیں وہ بندے ہوں گے اس طرح میں آپ کو بتاؤں تو رف آئیڈیا میرے خاصے کو پندرہ دس پندرہ کے لوگ قریب تو ضرور لوگ بنیں گے نا کال کرنے ہوئے ہر کوئی اس کرائی میں انوال ہے جس نے فون کیا رینسم کی وہ انوال ہے جس نے رکھا وہ انوال ہے جس نے کڈنیپ کیا وہ انوال ہے جس نے ان کو کھانا لاکے دیا وہ انوال ہے تو پندرہ بیس کے قریب یہ لوگ ہو جائیں گے جتنوں تک پہنچنا چاہیں گے کوشش کریں گے ضرور پہنچیں گے ان سب کو بازیا کرتے جائیں گے دوسرا سوال آپ کا ساری میں بھول گیا ہاں ان کو کیوں کیا اس میں اب تک ہماری اور ان کی جو بات ہوئی ہے اب تک یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک رینڈم رینڈم تھا مگر اس پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ خود یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے دیکھیں نا ایک ہوتی ہے ٹارگیٹڈ کیڈنیپنگ ٹارگیٹڈ کیڈنیپنگ میں جو ٹارگیٹ کرتا ہے کیڈنیپنگ تو وہ کیڈنیپر کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس آسامی کو اٹھا رہا ہوں کت اس سے مجھے کیا ملے گا ہماری بھی انویسٹیکیشن اب تک جو چل رہی ہے اور جو اس سے ہم نے ابھی تک بات چیت کی ہے ان کو جو ہے نا وہ یعنی اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا مزید اس پہ میں آپ کو تفصیل بات ہوگا تھا جی ہمارے قبضے میں ہیں اور وہ بندہ بھی ہمارے قبضے میں ہیں دونوں ہمارے پاس ہیں ان کو ہم ابھی آپ کے ساتھ شو نہیں کر سکتے ہیں ہماری انویسٹیکیشن چاہتے ہیں ضرور ایک دفعہ میرے سے کمپلیٹ کر لیں پھر آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں ہکڑو ہکڑو مختلف گریفتاریوں کافی ایسا جو تیندی رہی ہیں انٹیروگیشن تیندی رہی ہیں انہوں کے ریلیس کندہ رہیا سے جو پراپر بازارتہ دورت ایسا جو انوال آئی ہو مختلف ریلیس کندہ رہی ہیں یہ جو ڈاکڑا ہے یہ اس کا پرینٹ ریکارڈ کیا ہے یا اس کا پہلے بھی اس طرح کی ہاتھ آئی ہیں یہ ابھی ابھی کی بات ہے جس کا میں نے اتنا پتا ہے نام پتا ہے علاقہ پتا ہے سپرو نام ہے اس کا شفی سپرو کمبر کے علاقے سے اس کا تعلق ہے اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ ہم ابھی کھٹی کر رہے ہیں کہ اس کا پچھلے کو کرمیل ریکارڈ ہے کیا ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ اس کا ان ڈاکووں سے کمپلیٹ تعلق ہے جو میں نے نام لی ہیں وچو چانڈے اور اسمان بکو ایک 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 شکنڈ مجھ سے کمپلیٹ کر لیں پھر آپ ان سے سوال آکھ شروع ہے اگر میرے سے کسی کو سوال رہتا تو کر لیں پھر آپ ان سے پوچھ لیں جی